کیا افغانستان میں طلبان کی فتح اسلام کی فتح ہے مسلمانوں کی؟ میرے خیال ہے اس کے اوپر میری پہلے ویڈیو آ چکی ہے طلبان لکھیں انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو آ جائے گا افغانستان میں طلبان کی فتح اسلام کی فتح اس وقت ہوگی جب طلبان اور ان کے فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ سعودی عرب میں سعودیہ عرب میں جو اس وقت اہل حدیث کی حکومت ہے پہلے وہاں پہ صوفیوں کی حکومت تھی سلطن عثمانیاں وہ اس کو اسلامی مان لیں اس حوالے سے کہ وہ اسلام کی فتح ہے اللہ نے وہاں پہ مکہ مدینہ میں اہل حدیث کو حکومت دی ہے یہ تو شاید بوجل دیت سے مان لے لیکن صرف جو بندی مانے کے برحل بھی نہیں وہ تو کہتے ہیں محمد کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور شیعہ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایران میں 1979 میں انقلاب کے بعد حکومت دی ہے اور ایک عیاش قسم کی حکمران سے نجات دی 1950 میں وہاں عورتیں ہماموں میں مردوں کو نہ لائے کرتی تھی آج پاکستان میں اس لیول کی بے حیائی نہیں ہے 2021 میں جو 1955 میں ایران میں تھی یہاں کیا اعلانی ہے کسی ہمام میں مرد بھی نہیں مردوں کو نہ لاتے اور وہاں پہ خمینی صاحب انقلاب لے کے آئے اس طرح گراس رو لیول سے اسلامی سزائے نافذ ہوئی پورا سسٹم انہوں نے کیا تو اگر ایران کے انقلاب کو دیوبندی اسلام کی فتح مانتے ہیں تو ٹھیک ہے طلبان کی فتح بھی اسلام کی فتح ہے یا پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کا فیصلہ اللہ کو کرتا ہے رہا اس بات کی ہمیں خوشی ہونا تو وہ شکینا ہے ہم امریکہ کو بدماش سمجھتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا کروں فرمایا اسے لڑو اگر تم مارے گے تو شہید ہوگے اور اگر وہ مارا گیا تو تم پر کوئی قدغن نہیں ہے تو افغانستان میں جو مسلمانوں نے طالبان نے اب بیرکہ کے خلاف جہاد کی ہے اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس میں دیوبند اہل ادیس دونوں جنگ جو شامل تھے پیسہ تو سارا اہل ادیسوں کا لگاوا ہے اسامہ بن لازن کا اب وہاں انہوں نے اہل ادیسوں کے لئے زندگی تنگ کر دی ہے اس دبا خیر تھوڑے موڈریٹ ہیں اس دبا تو وہ شیعہ کے جروسوں کو بھی پروٹیکشن دے رہے ہیں اور اہل ادیس کے ساتھ بھی اتنا سخت رویہ نہیں جس طرح پہلے تھا مارا پاس اگرانستان سے بھی لوگ یہاں آ جاتے ہیں درس میں وہاں بھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں جاتے ہیں لوگ تو اردو جانتے ہیں کیونکہ یہی سے مہاجرین گئے ہوئے ہیں تو اسلام کی فتح اس معنیوں میں کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چنگل سے چھڑایا ہے وہ تو ٹھیک ہے باقی آپ اسلامی حکومت یا آپ خلافت یہ وہ باتیں کریں تو ظاہر ہے وہ تو ہم حضرت علی کی شہادت کے بعد سلح حسن کے بعد ہم ان کو اسلامی قومتیں نہیں مانتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی قومتیں تھی وہ تو حضور نے کہا ہے کہ وہ کارٹ کھانے والی ملوکیت ہیں وہ جابر اکمران ہے خلافت راجدہ تو تیس سال میں ختم ہوگی سلح حسن پہ اکتالی سجری ربیو رکل